جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج کی بہت ہی بڑی خبر آپ کے خدد میں حاضر کرنا لگے اور وہ خبر یہ ہے کہ کچھ گویا یوں سمجھ لیں کہ جب دو اپوزیشن سامنے ملتی ہیں جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق اگر دو ایک دوسرے کے خلاف ہونے والے حضرات سامنے ہوں اور اچانک سے ایک معاملے کے اوپر ایک ہو جائیں تو بہت سارے سوال جہن میں اٹھتے ہیں اور ان کے جوابات وقتاً پا وقتاً ملتے رہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں تو اس چیز کے لیے بھی ہم کو پریپی لگاؤ رکھنے والے لوگ سیاست سے لگاؤ رکھنے والے لوگ تیار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ لگنے میں تو ون ون سیچویشن ہے ہوئی بھی ہے لیکن یہ ہمارے سیاستدان ہے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں جناب آغاز کر لیتے ہیں حکومت اور شہباز شریف کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے آپ سب جانتے ہیں ان کو بلیک لسٹ میں نام تھا اور عدالت میں کیس چل رہا تھا توہین عدالت کا کیس تھا وہ ہونا تھا اسلام آباد سے خبر ہے جناب سین یہ ہے کہ حکومت اور شہ شہباز شریف کے درمیان کھلی عدالت میں معاملات جو ہیں وہ تیپ آگئے ہیں بلکل ایسا ہی ہوئے معاملات جو ہیں وہ تیپ آ چکے اور کس طرز سے تیپ آئیں یہ آپ دیکھئے گا حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپیل اپنی واپس لے لیا اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی ان کے وکیل نے یقین دہانی کروا دی ہے تو اس طریقے سے معاملات تیپ آگئے ہیں اور چھوٹی خبر کرتے ہو بعد میں آپ کے سامن نہیں کہا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب کو اپنے علاج کے لیے بھی آٹھ ہفتے کا ریلیف اب مل چکا ہے خبر سان ادارہ کے مطابق سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے صدر شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی ہے اور یعنی کہ اس بات پر یہ چیز تیپ آ چکی ہے کہ بلیک لس سے جو ہے وہ نام نکال لیا جائے گا جناب ریجسٹار لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی کاروائی جو ہے اس کا ریکارڈ پیش کر دیا ان کے سامنے اور پھر جسٹس اجاز الحسن جو ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ کیا شہباز شریف کی کیس کا جو کیس ہے وہ سسٹم کے تحت مقرر ہوا ہے یا پھر کسی خاص طور پر اور یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے جناب ریجسٹار ہائی کورٹ نے جواب دیا کہ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی اور ہوئی تھی اور فیصلہ ہوا ہے کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا تو جمعہ کو ساڑھے نو بجے اعتراض لگا تھا اور تقریبا ساڑھے گیارہ بجے کیس کی سمات ہو گئی تھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ حکومتی وکیل کو ہدایت لینے کے لیے صرف تیس منٹ دیئے گئے تھے اور ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعہ کو بارہ بجے سمات ہوئی بتایا جانے یہ چیز بتایا جانے کے بعد جو ہے وہ کتنے مقدمات نے یک طرفہ ریلیو بھی دیا گیا ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کسی لسٹ میں ہے یہ ایک بہت بڑا سوالی علی شاہ نے ہم لوگوں کے لیے یا پھر اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیئے اس پر کہ جو ہے وہ فوجداری مقدمات میں ملزم کی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کا موقف سنا گیا فیصلہ جلدی آ جائے تو مسئیبت تاخیر ہو جائے تو بھی مسئیبت اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ عدالت وفاق کی اپیل کو دو ٹرمز پر نپٹا دے لاہور ہائی کورٹ کا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا فیصلہ مثال نہ بنے جسٹس اجازل حسن صاحب انہوں نے ریمارکس دیئے کہ یہ رجعان بن گیا ہے اور ملزم کو پکڑ لیتے ہیں نیب ریفرنس میں 140 گواہان کے نام شامل کر دیتا ہے اگر پانچ پانچ سال ٹرائل چلے گا تو یہ احتساب کے عمل کو منتاثر کرنے کے مترادف ہوگا اسے اب نے اپنے ریمارکس دیئے سارا کچھ ہوا لیکن ہوا کیا؟ بارال یہ فیصلہ یہاں پہنچا ہے کہ حکومت اور شہباز شریف کے درمیان معاملات تیپ آ چکے ہیں اور ان کے درمیان کھلی عدالت میں یہ معاملات تیپ آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپنی اپیل جو ہے وہ بلیک لسٹ سے واپس لے لیے ان کا نام واپس ای سی ال میں آ چکا ہے شہباز شریف صاحب کا اور اب وہ ڈپارچر کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے یہ آٹھ ہفتے کے ان کو ریلیف پیکج ہم جیسے کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے ریلیف ان کو دے دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور ساتھ میں معاملات دونوں طرف سے تیپ آتے ہیں تو دوسری طرف سے تیپ آیا گیا ہے کہ دوسری جانب جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے اور حکومت کو کہ توہین عدالت درخواست کی پیروی نہ کرنے کی نہیں کی جائے گی یہ ان کے وقیل نے یقین دہانی کرائی ہے جس کے بعد اس طریقے سے دونوں طرف معاملات جو ہیں وہ تیپ آ گئے ہیں اور دونوں کے لیے ون ون سیچویشن سامنے آ چکی ہے اب عدالت کا کیا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف دیا گیا ہے وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا اور اس کی وجہ بھی عدالت بتائی ہے اور ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شہباز شریف کا ٹرائل کرنے والے جج کیا بانی کوٹ نے تبادلہ کر دیا وکیل شہباز شریف نے کہا کہ احتساب عدالت کا نیا جج لگانے میں کیا مسئلہ ہے اٹارمی جرنل نے جواب دیا کہ نیا جج تائینات کرنے میں تین سے چار ماہ لگتے ہیں شاید شہباز شریف نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا کیس جلدی نمٹ سکے جج کو جس انداز میں وقت سے پہلے ہٹایا گیا اس پر حکومت کو اعتراض ہے جسٹار لاہور ہائی کوٹ نے کہا کہ نیا جج اس کی تائیناتی کے لیے نام بھیجوا دیئے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ نے اس تفسار کیا کہ یا حکومت کو نیا ناموں پر اعتراض ہے سوالی نشاہ نٹارنی جرنل نے جواب دیا کہ نیا ناموں پر اعتراض کی حوالے سے کوئی علم نہیں ہے لیکن بارہال یہ معاملہ تیپ آگیا سب کے ریمارکس آپ کو ورٹورٹ بتا دیا آج کی خبر میں معاملہ یہ تیپ آیا کہ جناب دونوں حکومتوں کے درمیان یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان اور ساتھ ساتھ شباز شریف کے درمیان صدر اپنا اللہ بھلا کرے پاکستان مسلم لیگ نون ان کے درمیانی معاملہ تیپ آگئے ہیں شباز شریف صاحب کے وکیل نے یقین دلانی دہانی کرائی گورنمنٹ آف پاکستان کو گئے تو ہنے عدالت کیس کی پیروی نہیں کی جائے گی جبکہ گورنمنٹ آف پاکستانی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ بات ہوگی یعنی وزیراعظم کی طرف سے بات ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بات ہوگی یہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور ان کا نام ای سی ایل میں واپس آ چکا ہے تو دونوں کے لیے ون ون سٹویشن ون ون سٹویشن آگے کوئی لوز سٹویشن ہم پر نہ آ جائے کیونکہ بات ہوئی ہے یہ ہمارے سہستان ہیں آج کے دعویو کیس پوائنٹ آف یو میں میرا یہی دعویو